اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہو دوستو قاسمی ہیلتھ کے ریوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت بہت میں ڈاکٹر حکیم فضل الرحمن قاسمی آپ کے خدمت میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی بہت ہی سخت ضرورت ہے آج کا موضوع ہے دانت کا درد دوستو دانت کا درد جن کو ہو چکا ہے وہ جانتے ہیں بہت ناقابل برداشت ہوتا ہے بے چین ہو جاتا ہے آدمی یہ ہوتا کیوں ہے بہت ساری وجوہات ہیں اس کی مثلا ہم غزہ استعمال کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں میٹھا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیے بغیر یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دانتوں میں ان کی جڑوں میں بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ بیکٹیریاز ایسیڈ بناتے ہیں اور یہ ایسیڈ جو ہوتا ہے یہ ہمارے دانتوں کے انیمل کو کیویٹ کرتا ہے اور یہ جب زیادہ بڑھتا ہے تو دانتوں کا درد شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی دانت ہمارا کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو بھی درد ہوتا ہے کبھی کسی وجہ سے دانتوں میں ٹھنڈا یا گرم پانی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو بھی انسان کو بہت دقت اور بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت مرتبہ دانت سڑنے لگتے ہیں کیویٹی پیدا ہو جاتی ہے دانتوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے دانتوں کے درمیان السر کی شکایت ہو جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے برحال وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے دانت درد کی تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے کچھ گھرے لو نسخے اور اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست خومیپیتک علاج اس ویڈیو میں رکھ دوں جب بھی کسی وجہ سے آپ کو دانتوں کا درد شروع ہو تو عام طور پر اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا رات میں بھی شروع ہو جاتا ہے کسی ایسے وقت میں شروع ہو جاتا ہے کہ فوراں دانت والے ڈاکٹر کے ملنا مشکل ہوتا ہے تو فوری طور پر راحت و آرام کے لیے گھرے لو نسخے جان لینے چاہیے اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ جو فٹکری ہوتی ہے فٹکری کا ایک ٹکڑا آپ ایک گلاس گرم پانی میں ڈال دیجئے اور تیس سیکنڈ پڑا رہنے دیجئے پھر نکال لیجئے اور اس پانی سے آپ کلیاں کیجئے مو بھر کے پانی ایک بار آپ لے لیجئے اور تقیباً تیس سیکنڈ اس کو اپنے دانتوں کے اڑس پورس میں گھوماتے رہیے اور اس کے بعد اس کو تھوک دیجئے ایسے ہی پورا گلاس آپ کلی کر جائیے اس سے آپ کو راحت مل جائے گی ایک دوسرا طریقہ فٹکری کا یہ ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو پیس لیجئے اور اس میں سرسوں کا تیل ملا لیجئے اور اچھی طرح سے اس کو گھول بنا کر جس مقام پر درد ہو رہا ہے روئی کے پھائے سے اس مقام پر اس کو لگا کر اچھی طرح سے دبا لیجئے بہت جلد آپ کو آرام مل جائے گی اسی طرح اگر گھر میں ادرک موجود ہے تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پہلے سے چھیل لیجئے اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک اس میں لگا کر درد والے جگہ پر جس جگہ دانت میں درد ہو رہا ہے اس جگہ پر اس کو رکھ کے اوپر سے دوسرے دانت کو دوسری چاپ کو دبا لیجئے اور تھوڑی دیر تک دبایا رہی ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو راحت مل جائے گی لہسن گھر میں موجود ہو اگر ادرک نہ ہو یہ میں کئی نسخیص لیے بتا رہا ہوں کہ ایک نئے ایک چیز اگر اویلیبل نہیں ہے تو دوسری سے آپ پائدہ اٹھا سکتے لہسن کا ایک جوہ ایک ٹکڑا ایک کلی اس کی لے لیجئے اور اس کو چھیل کر اور نمک لگا کر دانت والے درد کی جگہ پر آپ اس کو رکھ لیجئے اور تھوڑی دیر تک دبائے رہیے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو راحت اور آراب مل جائے گی دوستو ایک چیز ہے لونگ جو ہمارے گھروں میں رہتی ہی رہتی ہے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے یہ بہت ہی زبردست دانت درد کے لیے نسخہ ہے لونگ ایکچول انٹی بیکٹیریل بھی اس میں ہوتا ہے اور انٹی انفلامیٹری کی خاصیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے تو دو عدد لونگ لے کر پیس لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کو اس فوف کو اس پاودر کو درد والے جگہ پر رکھ کر تھوڑی دیر آپ اسی طرح کسی چیز کا استعمال نہ کیجئے رکھے رہیے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو راحت اور آرام مل جائے گا اگر دانتوں میں مسوروں میں سوجن زیادہ ہے اور انفیکشن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں برف کا سینکہ بھی بہت مفید ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ برف کا ایک ٹکڑا لے کر کسی پنی میں یا کسی کپڑے میں اس کو لپیٹ لیجئے اور جس سائیڈ میں دانت کے دار کے جس سائیڈ میں درد ہو رہا ہے اس سائیڈ میں اوپر سے آہستہ آہستہ آپ پانچ سے دس منٹ تک سینکہ لیجئے اس کا سینک لگائیے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو راحت اور آرام مل جائے گی نیم کی ایک شاخ توڑ لیجئے اور اس کو مسواک لگا کر درد کی جگہ پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے آہستہ آہستہ ٹوتھ پیسٹ کی طرح مسواک کیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو راحت اور آرام مل جائے گی یہ وہ دیسی گھریلو ٹوٹکے اور نسخے ہیں جس سے آپ فسٹ ایڈ کے طور پر دانتوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں راحت مل جائے بہت اچھی بات ہے اور اگر خدا نخواستہ ان نسخوں سے راحت نہیں مل پاتی ہے تو آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے اور اسے اپنا ٹریپمنٹ کرانا چاہیے ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے پہلے آپ ہومیوپیتھک دبا کا استعمال کر لیجئے انشاءاللہ ڈینٹسٹ سے وہ آپ کی حفاظت کر دے گا کیونکہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے آپ کے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں اور آپ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی سستا اور آسان علاج ہومیوپیتھک کا ہوتا ہے یہ نسخہ بھی آپ سمجھ لیجئے ایک دبا ہے پلانٹے گو ہومیوپیتھک میں یہ دو سو پاور میں آپ لے لیجئے اور روئی تھوڑی سے لے لیجئے اس پہ اچھے طرح سے ٹپکا لیجئے روئی پوری بھیگ جائے درد والے مقام پر اس روئی کے پھائے کو رکھ کر آپ دبا لیجئے کافی دیر تک اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں جو تھوک بنے وہ تھوک آپ کو نگلنا نہیں ہے باہر تھوک دینا ہے اس سے بھی آپ کو راحت اور آرام مل جائے گی جہاں تک معاملہ ہومیوپیتھک دوا کے کھانے کا ہے تو اس میں تین دواؤں کا مکچر اس کا میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ دواؤں آپ یاد کر لیجئے تیس پوٹنسی میں ایک تو یہی دواؤں پلانٹیگو تھرٹی پوٹنسی اور دوسرے اسٹافس گیریہ یہ تھرٹی پوٹنسی اور تیسری دواؤں ہے کریازوٹ یہ بھی تھرٹی پوٹنسی یہ تین دواؤں لے کر برابر برابر مقدار میں مثلا بیس بیس ڈراؤپس کسی ایک شیشی میں آپ لے لیجئے تینوں دواؤں کے بیس بیس ڈراؤپس اور تینوں کو ملا کر تقریباً دس مرتبہ اس کو اچھی طرح سے جھٹکا دے کر ملا لیجئے ہلا لیجئے اب یہ دواؤں بن گئی اب یہ دواؤں آپ اگر بہت زیادہ درد ہے تو ہر گھنٹے سے دو دو قطرے ڈاریکٹ اپنی زبان پر لے لیجئے درد کم ہونے کے بعد دو دو گھنٹے سے کر لیجئے اور ستر اسی پرسنٹ جب آرام مل جائے تو دن میں تین مرتبہ دو تین دنوں تک آپ اس کا استعمال کر لیجئے صبح دو پہر شام دو سے تین قطرے ڈاریکٹ اپنی زبان پر استعمال کرنے سے انشاءاللہ بلکل یہ آپ کو رہت اور آرام مل جائے گا تو یہ تھا دانت درد کے بارے میں گھریلو نسخے والا ویڈیو اور ہومے پیتھی کی بہترین دوائے اس سلسلے میں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک شیئر کیجئے اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ اس کا فائدہ عام اور تام ہو آج کے دن کے لیے بس اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے اچھے رہیے خوش رہیے مصبت سوچوں کا حامل بنے رہیے اللہ ہم سب کو اچھا رکھے صحت مند رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی